موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کا اظہار اور اپنے فرائز کی انجام دہیمی صحافیوں کی کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے ملک میں آزاد اور غیر جانت در ذرہ ابلاغ یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا ہے حکومت نے انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے اصلاحات کا ایک ایجنڈا تیار کیا ہے منصوبہ بندی کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں بدستور انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور آئندہ چند ہفتے گرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا عمل آج سے شروع کر دیا گیا ہے ریلوی کے وزیر نے پاکستان اور مصر کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مستقم بنانے کے خواہش کا اظہار کیا ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آج آزادی صحافت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کا اظہار ذرائع بلاغ کی آزادی پر حملوں کا دفاع اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں صحافیوں کی کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے عوامی بھلائی کے طور پر معلومات یہ جاننے کے لئے دنیا بھر میں لوگوں کو بائختیار بنانے اور غلط معلومات اور نقصان دے مواد سے نمٹنے کے لئے صحافت کو بروے کار لاتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر فواد حسین نے ملک میزرہ ابلاغ کو آزاد اور غیر جارب دار بنانے کے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا ہے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر آزم عمران خان کے قیادت میں آزادی صحافت کو ایک بنیادی جمہوری اور آئینی حق گردانتی ہے وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ ملک میں ذرہ ابلاغ پر سنسرشپ کا کوئی تصور نہیں پاکستان میں ذرہ ابلاغ کو بے مثال آزادی حاصل ہے اور حکومت میڈیا کی طرف سے سیلف ریگولیشن کی حوصلہ ابزائی کر رہی ہے وزیر اطلاعات نے یقین دلایا کہ حکومت آزاد اور ذمہ دار ذرہ ابلاغ کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گی اور تمام صحافیوں کا تحفظ و سلامتی یقینی بنایا جائے گا اس سے پہلے اپنے ٹویٹس میں اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے ان صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے فرائز کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے اسلام آباد میں ایک اجلاس میں وزیر آزم ہاؤزنگ سکیم میں صحافیوں کو شامل کرنے سے متعلق امور پر تبادلائی خیال کیا ہے چودری فواد حسین نے کہا کہ پروگرام کے پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے علاقے سے تعلق رکھنے والے چھے سو صحافیوں کے لیے گھر مختص کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے بعد میں کراچی لاہور فیصل آباد اور گجرانوالہ تک توسید دی جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پروگرام پشاور اور کوئٹہ میں بھی شروع کیا جائے گا پنجاب کی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صحافت کے عالمی دن کے بوقع پر آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دینے والے صحافیوں کے خدمات کو خیراج عقیدت پیش کیا ہے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ حق اور سچ کی بالدستی کے لیے کھڑے ہونے والے معاشرے کے مشل بردار ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے خیبر پختنخواہ کی حکومت آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے اور ذرائع ابلاغ کسی بھی جمہوری معاشرے میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہ بات آج عالمی یوم صحافت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر اور بھارت میں ذرائع ابلاغ کو فستائی مودی حکومت کی جانب سے فروغ دیے جانے والے ہندتوہ نظریہ کے پرچار کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے آج کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں قابض حکام کی جانب سے صحافیوں کے خلاف سخت کاروائیاں کی گئی ہیں مقامی صحافتی اداروں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ کشمیری صحافیوں کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے حکومت نے انتخابی عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کا ایجنڈہ تیار کیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین و پالیمانی امور کے مشیر بابر آوان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں اصلاحاتی ایجنڈے کی تفصیلات سے آگاہ کیا بابر آوان نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے میں آئین اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں متعدد ترامیم شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈا سیول سوسائٹی ذراعہ ابلاغ بار کانسلز اور اسوسییشنوں سمیت مطالقہ اداروں کی تجاویز کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری پواد حسین نے کہا کہ اصلاحات سے عوام سیاسی جماعتوں اور ماہرین کا انتخابی عمل پر اعتماد بڑھے گا اور انہوں نے کہا کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے جلد نتائج یقینی بنائے جائیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی اور درقی کے وزیر صد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں بدستور انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور آئندہ چند ہفتے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں کرونا وائرس کی تباہی جاری ہے روزانہ پندرہ ہزار سے زائد اموات ہو رہی ہیں اور ایک دن میں نئے مریضوں کی تعداد نو لاکھ سے بڑھ رہی ہے اس سے پہلے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ہسپتالوں کی طلب پوری کرنے کے لیے مزید چھے ٹن آکسیجن اور پانچ ہزار سلنڈر برامت کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً دس کروڑ افراد کی ویکسینیشن کی جائے گی اور عوام کی جانوں کا تحفظ حکومت کا فرض ہے ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید اناسی افراد جانبہ حق اور چار ہزار دو سو تیرہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداز شمار کے مطابق پینٹالیس ہزار نو سو چوبن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ ایک چھے فیصد رہی ملک میں وبا سے اب تک اٹھارہ ہزار ایک سو انانچاس افراد جانبہ حق ہوئے ہیں صحت کے بارے میں وزیر آزم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ آج سے چالیس سال سے زائد عمر کی افراد کی ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آج اسلام آباد میں صاحبیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیرڑ ہزار ویکسین کے خوراکیں لگائی جا رہی ہیں اور اسے تین ہزار خوراکوں تک لے جانا ہمارا حدف ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اس سال کے آخر تک سات کروڑ لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی ریلوے کے وزیر آزم سواتی نے کی خواہش ظاہر کی ہے وہ پاکستان میں مصر کے سفیر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ریلوے ملکی اور غیر ملکی ترسیل کنندگان کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کرتے ہوئے اپنے سارفین کی تعداد میں اضافے پر کام کر رہا ہے آزم سواتی نے کہا کہ مصر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھارت کے صوبے مغربی بنگال میں موجودہ وزیر آلہ کی جماعت نے ریاستی انتخابات میں نرندر موڈی کی بھارتی جنتہ پارٹی کو شکست دے دی ہے انتخابات کرونا وائرس سے ریکارڈ تعداد میں اموات اور متاثرہ مریضوں کے بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں کرائے گئے بھارتی جنتہ پارٹی شمال مشرقی صوبے آسام میں اقتدار میں ہے تاہم دوسرے حصوں میں بڑی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے آسام تاملناڈو اور کرائلہ کے صوبوں اور دوسرے علاقوں میں بھی انتخابات ملتوی کر دیئے گئے ہیں بنگلہ دیش میں دریائے پدمہ میں ایک تیز رفتار کشتی رید سے بھرے بحری جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم پچیس افراد ہلاک ہو گئے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بج کر پانچ منٹ پر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے یوم شہادت کے سلسلے میں دوسرا سیمنار نشر کرے گا رات ساڑھے آٹھ بجے ایک اور قومی پروگرام میں آزادی سحافت کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مباحثہ نشر کیا جائے گا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم خطہ پوٹھو ہار شمالی بلوجستان اور خیبر پختون خار کشمیر میں گرد آلود ہمائی چلنے اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد 36 ڈگری سنٹی گریٹ لاہور 37 کراچی 35 پشاور 38 کوئٹہ 21 گلگت 33 اور مری 23 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو پشمیر میں سرنگر اور جمہو میں مطلع جزوی عبر آلود لہ اور انتناک میں مطلع جزوی عبر آلود اور موسم خوشک اور پلوامہ شپائیوں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کے ساتھ شام یا رات کے اوقات میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گئے درجہ حرارت سرنگر جمہو پلوامہ اور بارہ مولہ میں پچیس ڈگری سنٹی گریڈ لہ سات شپائیوں اور انتناک میں چوبیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ یو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے